اسی حوالے سے رمضان کے ضروری آداب میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھنے کا ان کو پتا نہیں ہے نماز کے طرف کوئی توجہ نہیں ہے لیکن روزے بڑے احتمام سے رکھتے ہیں نماز کے پورے روزے ان کا کوئی روزہ نہیں چھوڑتا لیکن حتیٰ کہ روزہ رکھ کر بھی نماز پڑھنے کے توفیق نہیں ہوتی اور یہ بھی حقیقت میں دین کو عبادت کو اللہ کے احکام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے اور نہ سمجھنے سے بڑھ کر بلکہ اگر کوئی نیکی عبادت کر بھی رہے اس طرح کے لوگ تو صرف ایک فارمنٹی پوری کرنے کے لیے ایک روٹین اور رسم پوری کرنے کے لیے ان کے ہاں کو عبادت کا صحیح تصور ہی نہیں کہ عبادت کیا ہے اور عبادت ہمیں کیا سکھاتی ہے اور نہ کیسے ممکن ہے کہ نماز جو کے روزے سے کہیں زیادہ اہم ہے اور جس کا قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہونے والا ہے اور جس کے ادا کرنے یا نہ کرنے پر اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے جس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جو اس کو چھوڑ دے وہ کافر ہے تو کہنے کا مقصد کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھنے کا تو بڑا احتمام کرے لیکن وہ نماز جو روزے سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ جس کا اللہ نے قرآن کریم میں روزے سے کہیں زیادہ حکم دیا ہے اس نماز کے پڑھنے پر کوئی اس کا احتمام نہ ہو ہاں اسی چیز سے پتا چلتا ہے کہ اس کا روزہ بھی صرف ایک رسم کا روزہ ہے ایک عادت کا روزہ ہے کوئی عبادت نہیں ہے عبادت کا روزہ ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ اس سے زیادہ اہم عبادت اس کا پہلے احتمام کرنا ہے تو علاقلہ حال جو آدمی نماز سرے سے نہیں پڑھتا وہ آدمی قرآن و سنت کی روح سے ویسے ہی کافر ہے اور اگر کافر ہے تو روزہ صرف رمضان کا نہیں سال بھر کے بلکہ زندگی بھر کے بھی رکھتا رہے تو کوئی فائدہ نہیں تو اس چیز کو بھی سمجھنے سمجھانے کے ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کے ضرورت ہے کہ نماز نہ پڑھنا کفر ہے اور یہ کفر انسان کے اس کفر کے ہوتے ہوئے انسان کے کسی روزے کا کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں تو ضرورت ہے انسان کو دین کے حکامات کو سمجھنے کی اور نماز یا انجینوں کے احتمام کرنے کی روزوں کے ساتھ ساتھ